اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةِ وَارْكَعُوا مَعَا الرَّاكِعِينَ اَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَضُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ مجموعہ آیات چالیس تا چھیالیس شروع سے لے کر کہ یہاں تک کا پورا سلسلے کلام تمہیدی تھا اور اب اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے جو یہود سے ہے اس میں خاص طور سے یہود کو ان کی وہ ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں جو آخری رسول کی رسالت اور آپ کے دعوت سے متعلق ان یہودیوں پر یا اہلِ کتاب پر آئید ہوتی ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے وہ جرائم بیان ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے معذول کر دیا جس پر وہ ایک طویل عرصے سے فائز تھے اور یہ سلسلہ یہود سے خطاب کا اور ان کے جرائم کے بیان کا تقریباً آیت نمبر ایک سو اکیس تک جائے گا برحال آج کا یہ اقتباسیہ چیپٹر تو بہت بڑا نہیں ہے بہت مختصر ہے محض سات آیتوں پر مشتمل ہے لیکن کئی پہلوں سے بہت اہم ہے ایک تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں یہود کو وہ ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں جو آخری رسول سے متعلق یا آپ کی دعوت سے متعلق ان پر ڈالی گئی تھی جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ ان کے صحیفوں میں موجود ہے یہ بہت اہم بات ہے اس لیے یہود ہی نہیں بلکہ تمام بنی اسرائیل کو اس چیپٹر کو پڑھنا چاہیے اور پھر اپنی کتابوں سے معاظنہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ واقعی انہوں نے اپنا فریضے منصبی انجام دینے میں کوتا ہی کی ہے یا ان پر ایک یہ الزام رکھا جا رہا ہے اگر الزام ہے محض تو اس کا جواب دینے کا حق ان کو ہے لیکن اگر بات صحیح ہے تو کم سے کم اپنی کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ ہی سے اس پر غور کرنا چاہیے یہاں خطاب فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں ان سے قرآن مجید جب خطاب کرتا ہے تو بالعموم یا بنی اسرائیل ہی کہتا ہے اور یا بنی اسرائیل کہنے کی ایک حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جس باپ سے اپنی نسبت یہ جوڑتے ہیں یا اپنے آپ کو اس کی طرف منصوب کرتے ہیں تو اس کی زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے جب کہا جاتا ہے کہ اے فلا کے بیٹے تو اس کا مطلب صرف آپ ہی کو بلانا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے ذہن کو باپ کی طرف بھی منتقل کرنا ہوتا ہے تو یہاں بھی یا بنی اسرائیل کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں مخاطب بنایا گیا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اسرائیل کو بھی دیکھو اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور کسی تفسیر میں تو اسرائیل کا تجزیہ نہیں ملتا جہاں تک میری معلومات ہیں نہ اردو نہ عربی کی کسی تفسیر میں لیکن مولانا فراہی نے اسرائیل کی وجہ تسمیہ لکھی ہے اور اس کے اتنے دلائل دیئے ہیں کہ اگر سارے دلائل بیان کیے جائیں تو بجائے خود ان کے لئے کئی دن کی ضرورت ہوگی ان کی تحقیق کے مطابق اسرائیل عسر اور عیل سے مرکب ہیں اور عربی زبان میں اسر عبد کے معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے اور عیل تو عبرانی زبان میں اللہ کے لئے اس قدر معروف ہے کہ عرب کے لوگ بھی اس سے واقف تھے کہ یہ عیل اللہ کو کہتے ہیں تو اسرائیل دوسرے لفظوں میں عبداللہ ہوا یہ لقب ہے ان کا نام نہیں تھا نام تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب ہے لیکن ان کا لقب تھا عبداللہ اسرائیل یعقوب کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں البتہ رائیں مختلف ہیں اس سلسلے میں بھی ہمارے مفسرین کی بڑی اکثریت نے تو لفظ یعقوب کی وجہ تسمیہ پر سرے سے بحث ہی نہیں کیے لیکن اگر کچھ بحث کہیں ملتی ہے تو یہود کے حوالے سے ملتی ہے یا ان صحابے کرام کے حوالے سے ملتی ہے جو صحابہ بنی اسرائیل کے ایمان لے آئے تھے مثلاً کعبِ آبار وغیرہ مستقل چلوا دیجئے نا درستہ ان Kennedy تُعید لیکن میں کہ er M Pere drain ملتی ہے جب ملتی تم کین مل�면 گ آپ کہیں کہ کلاس میں بھی جانتے پڑھاتے تو یہی سارہ تازہ دم ہو کے آئیے Prison جیسے جیسے راہی کلاس جتے HIV پاڑھر آنے آلہ ہے 咱 ٹھوٹ آ موسیقی 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 جی البتہ یعقوب کی توجیح جو خود یہود نے کی ہے وہ البتہ موجود ہے یہود کا کہنا یہ ہے کہ یعقوب کے ایک بھائی تھے عیسو عیسو جب پیدا ہوئے تو یعقوب بھی ان کی ایڑی پکڑ کر کے پیدا ہو گئے خود ان کے بعض علماء نے اس کا تھمسخر کیا ہے مزاق اڑایا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کا ٹائم ابھی نہیں ہوا ہے محضر ایک بیٹے ایک بھائی کو آتے دیکھا تو خود بھی اڑی پکڑ کے چلے آئے یہ خود مزاق اڑایا ہے ان کے اپنے علماء نے بھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ عقیدت کی دنیا میں اس طرح کے مزاق اور اس طرح کے اعتراضات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی جب عقابر کی طرف سے کوئی رائے سامنے آ جاتی ہے تو چاہے وہ کتنی نامعقول کیوں نہ ہو لوگ اسے تسلیم کر لیتے ہیں ایسے ان کے یہاں بھی یہ قابل تسلیم ہے کہ یعقوب نام اس لے پڑا کہ وہ اپنے بھائی کے عقب یعنی ایڑی کو پکڑ کر کے پیدا ہوئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ بات نامعقول اور غیر مناسب لگتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خود ایک طرح کا اعتراض ہے انہوں نے بھی کیا صحیح ہے اس کی کوئی دلیل نہیں دیئے میرے علم کی حد تک مانا فراہی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس کی بھی تحقیق کر کے کی ہے اور تحقیق کر کے انہوں نے ثابت کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت عبراہیم کے پوتے ہیں حضرت عیسیٰ حاق کے بیٹے ہیں جب دوسرے بیٹے حضرت عیسیٰ حاق کی مشارت اللہ تعالیٰ نے دی بطور خاص حضرت عبراہیم کی بیوی سارا کو تو اسی کے ساتھ ہی اسی کے پیچھے ان کی پیدائش کی مشارت بھی دے دی تھی وہ اس میں سورہ حود کی آیت نمبر اکہتر میں ہے اِنَّا عُسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ اللُوْقِ وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَزَحْكَتْ فَبَشْرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِمْغَرَاءِ إِسْحَاقِ آیت نمبر اکہتر ہے تو مولانا فراہی کہتے ہیں کہ وہ یعقوب کی اصل وجہ تسمیہ یہی ہے اور اب واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کچھ اور تھا اس بنیاد پر ان کی صفاتی نام یعقوب ہے یا شروع سے یعقوب نام ہی پڑا ہے اس سلسلے میں کچھ کہنا مشکل ہے لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طرح جمیل لوگ اپنے ایک خوبصورت بچے کا نام رکھ دیتے ہیں بعد میں لوگوں کو قیاس ہوتا ہے کہ یہ خسرہ اور خوبصورتی کی بنیاد پر نام پڑ گیا ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وجہ سے نام پڑا ہو وہ حقیقی نام بھی ہو سکتا ہے جو پہلی دن سے دیا گیا اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یعقوب نام دے دیا تھا تو اس لئے اس نبوی خاندان کے افراد نے اس نام کو جوں کا تم باقی رکھا قیاس یہ کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا اور میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو اب یہاں یہ جو فرمایا ہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا یہ اسلوب اصلاً ملامت کا ہے اور اس کے اندر دعوت پوشیدہ ہے یعنی کون سی ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی اور تم کیا کر رہے ہو یہ ملامت بھی چھپا ہوا ہے ساتھی ساتھ یہ دعوت بھی اس میں چھپی ہوئی ہے کہ جو کام تمہارا تھا وہ کرو اسے چھوڑو مت اس میں تمہارا فائدہ ہے آگے والا جملہ اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے اب نعمت سے کیا مراد ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ دو طرح کی نعمتیں ہیں یا دو نعمتیں ہیں سیدھے سیدھے ایک تو سیادت و امامت کی نعمت ہے اور سیادت و امامت کی اس نعمت کا سراغ خود اسی مجموعہ آیات کی آخری آیت بلکہ اس مجموعہ آیات کے بعد جو دوسرا مجموعہ آ رہا ہے اس کی پہلی آیت آیت نمبر سینٹالیس دیکھ لیجئے یا بنی اسرائیل اذ کرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میں نے تم پر اپنی جو نعمت کی ہے اسے یاد کرو اور یہ کہ میں نے تم کو سارے عالموں پر فضیلت دی ہے یہ واو ہمارے مفسرین کہتے ہیں تفسیر کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کی رائے صحیح مناسب ہیں یعنی جس نعمت کی جانب اشارہ کرنا ہے اگلے والے جملے میں اس نعمت کی وضاحت بھی فرما دی ہے کیونکہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں ان سے پتہ بھی یہی چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں امامت و سیادت کو ان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایک تو اس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے اس کو خوب دوسرے شریعت شریعت کی نعمت کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے مثلاً سورہ مائدہ کی آیت نمبر ساتھ ہے وَادْكُرُوا نعمت اللہِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِيْ تم اللہ کی اپنے روح پر نعمت کو یاد کرو اور اس میساق کو یاد کرو جو اس نے تم سے باندھا ہے سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میساق سے مراد وہ میساق ہے جو لوگ ایمان لانے یا نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے جو کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں ایمان کا وہ خود ایک میساق اور معاہدہ ہوتا ہے آپ نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ اللہ سے ایک میساق ہے اور محمد الرسول اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک میساق ہے ظاہر ہے کہ اس سے مراد شریعت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اب اللہ تعالی نے یہاں جو فرمایا ہے کہ اذکرو نعمتی اللہ تھی انعمتو علیکم میرے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے آگے یہ جو فرمایا کہ اوفو بی اہدی اوفو بی اہدکم کہ تم مجھ سے کیے ہوئے اہد کو پورا کرو میں تم سے کیا ہوا اہد پورا کروں گا تو ایسا لگتا ہے کہ اس میساق میں دونوں پہلو شامل ہیں امامت اور سیادت کا بھی اور شریعت کا پہلو بھی شامل ہیں یعنی گویا اگر تم حق امامت اور سیادت ادا کرو گے تو تم کو سیادت حاصل رہے گی شریعت کی پاسداری کرو گے تو شریعت تمہارے پاس رہے گی اگر تم ان میں سے کسی ایک کی پاسداری بھی نہیں کرتے تو تم معذول کر دیے جاؤ گے اچھا ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں وعدہ دونوں میساق نہیں لیا ہے اس لیے کہ امامت اور سیادت کا میساق لیا اور اب بعد میں کوئی ایسا نبی یا رسول تو آنے والا نہیں ہے کہ اس پر ایمان لا کر کے اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم موجود ہو ہم کو تو جو ملا ہے ہم کو اور ہماری نسلوں کو انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہو اور اس عہد کی پاسداری ہم نہ کریں تو بالکل تیہ ہے کہ یہ اسی سزا ان کو ہوئی وہ اسی سزا ہم کو بھی ملے گی اور ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو میساق کیا تھا اور جس امامت اور سیادت کی ذمہ داری ہم نے سنبھالی تھی ہم نے اس کا پاس و لہذا نہیں رکھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی معذول کر دیا آپ دیکھیں کہ اس وقت تین طاقتیں ہیں جو ہمارے سلوں پر بری طرح مسلط ہیں یہودی طاقت عیسائی طاقت اور ہندووں کی طاقت تینوں مسلط ہیں اور ان تینوں کے مسلط سے پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو مسئبت آئی ہے وہ سب کے سامنے ہیں ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو میسا پر لیا تھا ہم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا اس لئے ہم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اب آگے یہ فرمایا کہ اگر تم ہم سے جو وعدہ کر رہے ہو اس کو پورا کرو گے تو ہم بھی وعدہ پورا کریں گے اس کا صاف مطلب ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ کیا ہوا عہد بھول جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد بھول جاؤ گا بھول گیا اللہ تعالیٰ آگے آیا ہے وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور مجھ سے ہی ڈرو یہ رہبت اچھا ایک چیز اور میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ اوفو بی اہدی اوفے بی اہدکم ایک تو کلمے ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے جو کلمہ لوگ پڑھتے ہیں جس زمانے میں وہ کلمہ بجائے خود اگمی ساق ہوتا ہے لیکن آج بھی تورات کے بہت سارے ابواب میں اس کا ذکر ملتا ہے اس میساق کا ذکر ملتا ہے جس میساق کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے مثال کے طور پر تورات کے آیت نمبر اب تورات کیا یہ سمجھے کہ کتاب پیدائش کے آیت نمبر پندرہ میں یہ الفاظ اب بھی موجود ہیں کہ خداوند تیرہ خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کن سے کہہ رہے ہیں اپنے ماننے والوں سے پھر سے الفاظ بھی غور کیے خداوند تیرہ خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے تیرے لئے تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا اس کا مطلب جو نبی ہوگا وہ تمہارے میں سے نہیں ہوگا تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا تمہارے لئے بھی ہوگا تم اس کی سننا یہ کسے کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں سیدھے سیدھے جو آج کی دنیا میں یہود معروف ہیں ان سے کہہ رہے ہیں ان کی سننا اور یہ تورات کے اندر آج بھی موجود ہیں زہرے کی یہ حوالہ مولانا اسلام نے جو دیا ہے تو کتاب دیکھ کر کہ ہی نہ دیا ہے اپنی طرف سے تو دیا نہیں یہ حوالہ اور بھی جگہوں پر ملتا ہے مولانا ابن ماجید دریابادی کے ہاں ملتا ہے مولانا ابن کلام آزاد کے ہاں ملتا ہے ممکن ہے اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہو پھر اسی کے آیت نمبر سترہ میں ایک چیز اور ملتی ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے یعنی ایک تو پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا اور ایک یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے تو اوپر والا خطاب انڈائریکٹ ہے بتوسط حضرت موسیٰ ہے اور یہ نیچے والا خطاب براہ راست قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں آپ کو ملے گی کبھی رسول کے ذریعے سے کوئی تعلیم عمد کو دی گئی کبھی براہ راست دی گئی ہے تو فرمایا کہ میں ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند موسیٰ سے خطاب ہے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے مہمے ڈالوں گا یہ کلام مہمے ڈالنا وہی کا استعارہ ہے اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی ان سے کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا مَا يَن تِقْعَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا پھر فرمایا کہ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا یعنی یہ کہے کہ اللہ تعالی نے فرما قَالَ اللَّهُ تو میں ان کا حساب ان تمام چیزوں کا حساب قُسِّل ہوں گا جو ایسا کہے گا تو تورات کے اندر آج بھی یہ آیات موجود ہیں اور یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ اللہ تعالی نے تم سے جو میساق لیا تھا وہ کیا تھا قرآن مجید میں بھی موجود ہے بہت وضاحت و سراحت کے ساتھ اب قرآن مجید کی یہ بات سن لیجئے اللہ تعالی نے فرمایا سور عراف کی آیات ہیں اللہ تعالی نے فرمایا و رحمتی و سعط کل شئی فسا اکتبوها للذین يتقون و يؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا يؤمنون الذین يتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مکتوبا في التورات والانجیل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطیبات و يحرم عليهم الخبائث و يدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونشروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون یہ سور عراف کی آیات 156-157 ہیں اب ان آیات میں آپ دیکھیں کہ بہت صاف لفظوں میں یہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو اہد لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اور زکاة دیں گے اور ہماری آیات جو آئیں گی جس زمانے میں آئیں گے ان آیات پر ایمان لائیں گے بطور خاص اس رسول نبی امی پر جس کو اپنی کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں قرآن کا یہ کہنا کہ مکتوباً فی تورات والانجیل دلیل اس بات کی کی تمام تحریف کے باوجود ابھی اس کے اندر ایسے الفاظ اور جملے اور شہادتیں موجود ہیں جن کو وہ دیکھیں تو اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں جیسا کی دو آیتوں کا حوال ابھی ہم نے دیا ہے وہ معروف کا حکم دے گا لوگوں کو منکر سے روکے گا جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے اپنے ذوق سے حلالی آرام کر لیا ان کو پھر سے حلال کر دے گا اور جن خبیص چیزوں کو لوگوں نے اپنی پسند کی بنیاد پر جائز چھہرہ لیا ہے ان کو پھر سے حرام کرے گا اور جو پابندیاں اور بندشیں انہوں نے اپنے اوپر خود ڈال لی ہیں ان پابندیوں کو ہٹا دے گا کھول دے گا یہ ساری تفصیلات جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں یہ خود اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جو معاہدہ یا جو میساق انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس میساق کی شہادتیں آج بھی قرآن مجید میں تو ہیں ہی ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہیں تو خاص طور سے اشارہ اُس جانب ہے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے کیا ہوئے اس آہد کو پورا کرو گے تو میں بھی تم سے کیوں اپنے آہد کو پورا کروں گا اب ایک بات اور یہاں آج کرتا ہے چلوں آپ کو اب تو اس سال آپ اشلاحی ہو جائیں گے کل ہی آپ سے کچھ سوالات ہوں گے ایک سوال عام طور سے علمی حلقوں میں یہ اٹھایا جاتا ہے جس سے سابقہ اشلاحیوں کو اکثر پہ اشارتہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مولانا فراہی ہوں چاہے مولانا اشلاحی ہوں یا دوسرے اشلاحی حضرات یہ قدیم آسمانی صحیفوں کے بار بار حوالے کیوں دیتے ہیں جبکہ وہ کتابیں محرف ہیں تحریف شدہ کتابوں کا حوالہ یہ کوئی سالح روایت تو نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی ہے اس لئے کی اللہ تعالیٰ نے جب خود قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ فلا 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 باتیں آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صرف حوالہ دیا ہے کوئی تفصیل نہیں بیان کی ہے اب اگر ہم ان کتابوں کو نہ دیکھیں تو کیسے پتا چلے کہ کون کونسی باتیں وہاں ہیں جہاں تک ایمان لانے کی بات ہے تو اگر ہم وہاں نہ بھی دیکھ پائیں تب بھی ہمارا ایمان تو مکمل ہو جائے گا کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ جو کہے گا مان لیں گے لیکن اگر ہمیں اللہ کی اس پیغام کو لے کر ان لوگوں تک جانا ہے جن کی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں تو اگر اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو بات زیادہ موثر ہوگی یا ہوائی فائرنگ کریں گے تب زیادہ موثر بات ہوگی اب میں ایک مثال اور دے دوں آپ کو کہ باقیدہ ہمارے ہندووں کی جو مقدس کتابیں ہیں وید ہیں اور پران ہیں ایک مثال صرف دیتا ہوں اس موقع پر ان کے ہاں مجھے اس وقت اشلوک نمبر تو نہیں یاد ہے میرے پاس نوٹ ہے کہ ان کے رگوید میں لکھا ہوا ہے غالباً اشلوک نمبر سترہ یا انیس ہے اگرم کنفرم نہیں ہے اس میں لکھا ہے کہ انتیمی شدود جو آئے گا تو وہ پہاڑوں کے بیچ اوتریت ہوگا اور خجوروں کے باغ میں بھی شرام کرے گا اب آپ دیکھیں کہ یا تو یہ تسلیم کیجئے کہ جس رشی یا منی کا ذکر ہو رہا ہے وہ ابھی آیا ہی نہیں اور اگر آ چکا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون ہے جس پر یہ بات صادق آتی ہو سب جانتے ہیں جو لوگ مکہ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوتریت ہوئے پہاڑوں کے بیچ میں پورا شہر پہاڑوں کا ہے اور خاص طور سے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے وہ مکہ کا نشیب ترین علاقہ ہے جسے پہاڑوں کا بیچ کہا جا سکتا ہے خانے کعبہ بھی ہوئی اور پورے عربستان میں شہر خجور کے طور پر شہر تمر کے طور پر جس کی سب سے زیادہ شہرت رہی ہے وہ مدیرہ ہے اب تو بہت سارے شہروں میں خجور پیدا ہونے لگی یہ الہسہ میں ہے مرادہ میں ہے حسائی اور وہ قسیمی خجوریں وغیرہ کابی مشہور ہیں لیکن اب بھی مدنی خجور کا کوئی جواب نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے گئے ہیں وہیں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آج تک بھی شرام کر رہے ہیں یہ ایک مثال میں نے دیئے اب اگر ہم اس حوالے سے ان کے سامنے ان کی مذہبی کتاب کے حوالے سے بات رکھیں تو یہ زیادہ محصر ہوگی یا ہم اپنی بات کہتے رہے ہیں تو زیادہ محصر ہوگی قرآن مجید نے یہ جو حوالہ دیا ہے وہ اسی لئے دیا ہے تاکہ ان کتابوں میں جو چیزیں موجود ہیں وہاں سے نکال کر ان کی روشنی میں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے آگے فرمایا وَإِيَا يَا فَرْحَبُونَ اور مجھ سے ہی ڈرو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے رہبت کا دیکھئے یہاں قرآن مجید میں تقریباً چار الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو قریب قریب ہم مانا ہے ان میں سے ایک ہے رہبت اور ایک ہے خشیت اور ایک ہے خشو اور ایک ہے تقوی ان تمام میں فرق ہے عربی زبان میں دو الفاظ بلکل اسی طرح کے مترادف نہیں ہوتے جیسے ہماری زبان میں ہوتے ہیں کچھ کا کچھ فرق ہوتا ہے عرب اسی لئے ایک لفظ کا مفہوم جب اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کے لئے ان کو کئی جملے اور کئی الفاظ لانے پڑتے ہیں کیونکہ ان کل کے مجموعے سے جو تصویر بنتی ہے اصلاً اس لفظ کا مفہوم ہوئی ہوتا ہے ہمارے ہاں تو مترادفات کی ایک پوری دنیا ہے الہدہ ہے اور الگ ہے اور جدہ ہے یہ تینوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں مگر عرب میں ایسا نہیں ہے تو ان چاروں میں فرق کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کسی کی عظمت و جلال کے تصور سے دل پر جو لرزش اور کپکپی تاری ہوتی ہے وہ رہبت کسی کی عظمت اور اس کے جلال کے تصور سے دل پر جو لرزش پیدا ہوتی ہے جو کپکپی تاری ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ رہبت ہے اور اس صاحب جلال کے مقابلے میں اپنے عج اور اپنی فروتنی کا جو احساس اُبھرتا ہے اس کا نام خوشو ہے اور ان دونوں قیفیتوں سے دل کے اندر اس صاحب جلال کا جو خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے بہت سٹا بھر آج زب سا فروتنی تاری ہوتی ہے زебNI زب weapon موسیقی موسیقی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ لائٹ کر جائے تب بھی کچھ دیر تک یہ چل جائے کر ہے نسیم کو خبر ہوئی کہ چلانا ہے موسیقی آپ تو قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں قرآن نہیں ہے ہے قرآن ہی ہے چار چھے نسخے یہاں رکھ لیے میں چاہیئے ہیں wij موسیقی موجود سکتہ مواجобыти مام موبائل انسو았ےak مواجد مو餌 موقéra معروف میرے اس law جب تک خلاس شرائی دینے سے اس کے بعد بند کر دیں تیل نہیں دیکھے تیل ختم ہو گیا یہاں اتنی تبدیلی ہے تیل جمعہ کسی کا ہے چلانے کا جمعہ کسی کا ہے سب تو الگ الگ ہیں الگ تو ہی کے خیال ہیں آپ لوگ اس سے کمپیٹر بھی خراب گیا ہے بار اور بار دیکھتا ہے میں وہی دیکھتا ہے جب اس سے چل جاتا ہے چلائیے اس کو شروع کریں تو یہ رہے گا تو ٹھیک ہوا رہے ہیں سلسلہ کو نہیں ہوگا انہوں کو تو ختم ہوگا سب کو نکہ پہرو سے تک ختم ہوگا انہوں کو اس کو کھر آ گیا انہوں کو سب کو Bundan ہا کو پڑک موت ختم ہوگا جاتا ہے ہم نے براہ تمام دیکھا ہے پڑک موت ختم ہوگا لیکن warto ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بھئی سب لوگ بند کرو بتوجہ ہو جاؤ بند کرو جی تو بات رہبت اور خوشو کی ہوئی یعنی کسی کی بڑائی یا اس کی عظمت کے تصور سے جو آدمی کا دل کانپتا ہے اور دل کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ رہبت ہے اور پھر میں نے ارز کیا کہ اور دوسرے کی عظمت کے مقابلے میں اپنے عجز اپنے تدلل اپنی فروتنی اور اپنے چھوٹے ہونے کا جو احساس جاگتا ہے اپنی بیبسی اپنی لاچارگی کا جو احساس ابرتا ہے تو اسی کا نام خوشو ہے پھر اس عظمت و جلال اور اس عجز و نیاز کے بعد جو خوف پیدا ہوتا ہے اس بڑے سے یا جو اندیشہ محسوس ہوتا ہے اس صاحب جلال و جبروت سے تو اس کے نتیجے میں جو قیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام خوشیت ہے پھر یہ رہبت یہ خوشو اور یہ خوشیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا جو نتیجہ برامد ہوتا ہے اس کا نام ہے تقویہ دل کی قیفیت بدل جاتی ہے عامال ایسے صادر ہونے لگتے ہیں کہ عامال ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کسی سے ڈر رہا ہے کسی کا لحاظ کر رہا ہے کچھ چیزوں کا اندیشہ رکھ رہا ہے اب اس کو آپ قرآن مجید کی آیات ہی سے سمجھیں الگ الگ مثالوں سے بہت ساری جگہوں پر تو آپ کو ایسا ملے گا کہ اس کا تقابل آسان نہیں ہوگا لیکن میں چند آسان مثالیں دے رہا ہوں جہاں سے سمجھنا آسان ہو جائے اب دیکھیں رہبت کا استعمال کئی جگہوں پر ہے لیکن کافی غور و خوض کرنا پڑے گا تب نتیجہ نکل پائے گا میں آسان سے ایک مثال دے دوں سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ ہے فرمایا تم سے جہاں تک ہو سکے اپنی فوجی طاقت تیار کرو اپنے اندر بھی قوت اور طاقت پیدا کرو جسمانی اعتبار سے بھی اور دوسرے جو ذرائع ہیں قوت کے ان کو بھی مستحقم اور مضبوط کرو اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کے دلوں پر اپنی عظمت اپنے جلال اور اپنی جبروت کی حیبت تاری کر سکو گے اپنے اور دشمنوں پر اب یہاں دیکھئے ارہاب جو آیا ہے جو رہبت سے افعال کا سیغہ ہے اس میں جس خوف میں ان کو مبتلا کرنا مقصود ہے یہ خوف ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ جسمانی اعتبار سے یا عسکری لحاظ سے اتنے مضبوط نہ ہوں کہ آپ کی عظمت ان کے دل میں بیٹھے ہیں آج دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں جن کے پاس مضبوط فوجی قوت ہے اور جو ایٹمی طاقت کہہ جاتے ہیں جب ان سے مقابلہ ہوتا ہے کسی بلک کا یا کسی قوم کا تو ان کی وہ ایٹمی طاقت ان کے دماغ میں آ جاتی ہے اور اس کا خوف ان پر تاری ہو جاتا ہے ہم ان سے کیسے نمٹیں گے یہ ہے رہبت اب خوشو کی بھی آپ بلکل ایسے ہی ایک مثال لے لیجیے جو بہت آسان ہے جس کا سمجھنا میں نے ابھی ارز کیا کہ ان الفاظ کا استعمال قرآن نے بار بار کیا ہے لیکن بعض مقامات پر بہت غور کرنے کے بعد نتیجہ نکال پاتے ہیں لیکن جہاں بہت آسان نکالنا میں ان کی مثالیں صرف دے رہا ہوں سورہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا بھی الَّذِينَ آمَنُوا کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں اللہ کا ذکر ہے اس لئے سرِ تسلیم خم ہے بات اللہ کی ہے تو اب ہم کچھ نہیں رہے یہ اَلَذِينَ آمَنُوا سِمْرَات کو منافق ہی نہیں ہے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ منافق ہون جب تکر اللہ کو سنے تو ان کی سمجھ میں آ جائے کیوی آر نتھیں ہم کچھ نہیں اب بھی نہیں وقت آیا اب نہیں آیا تو کب آئے گا یہ خوشو کی مثال ہوئی اچھا اب آپ دیکھیں خشیت اور تقوی ایک آیت ہے جس میں ان دونوں کا استعمال ہوا ہے تو دونوں کو سمجھنا آسان ہے اس کے بعد میں ایک الگ سے بھی آیت آپ کو دکھاتا ہوں سورِ احضاب کی آیت نمبر سینتیس ہے وَاِزْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوْجَكْ وَتَقِ اللَّهُ وَتُخْفِی فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِي وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُ اَنْتَخْشَا یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے اس سے جس پر اللہ کا بھی کرم ہوا تمہارا بھی کرم ہوا کہ اپنی بیوی کو چھوڑو مت اپنے پاس روکو اور اللہ کا تقوی پیدا کرو اتقِ اللہ تقوی بھی آگیا تم اپنے دل میں وہ چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا تم لوگوں سے اندیشہ کر رہے تھے در رہے تھے کہ وہ کیا کیا کہیں گے حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو خشیت بھی ہے اور تقوی بھی ہے میں نے ابھی ارز کیا آپ سے کہ اس رہبت اور اس خشو کے نتیجے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اپنے اجز و نیاز کا احساس دل میں اترنے کی وجہ سے جو ایک ڈر پیدا ہوتا ہے ایک اندیشہ اور ایک خوف پیدا ہوتا ہے اسی کا نام خشیت تو اب دیکھیں یہاں کہ تم تم کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر تم زیادہ کے طلاق دے دینے کے بعد اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنے اپنی زوجیت میں زینب کو لے آؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس اندیشے میں مبتلا کیوں ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تمہارے دل میں اگر کوئی اندیشہ پر اپنا چاہیے تو یہ کہ اللہ کیا کہے گا لوگ کہ کے کیا کریں گے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہہ گا تو خطرناک ہوگا تو خشیت کا وہ مفہوم جو عام طور سے آتا ہے وہ یہاں بہت واضح اور کلیر ہے اور اتق اللہ یا اتق اللہ اللہ سے ڈرو یعنی وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے یہی تقوی ہے میں اکثر نکاح کے خطبوں میں تقوی پر گفتگو کرتے ہیں بہت آسان لفظوں میں یہ ارز کرتا ہوں کیونکہ جن تین آیتوں کا انتخاب اللہ کے رسول نے نکاح کے خطبے کے لئے کیا ان تینوں میں اتق اللہ اتق اللہ آیا ہے یعنی ایسا کام جو کام بھی کرو یہ سوچ کر کرو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اگر تمہارا وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو وہ خوش ہوگا انعام دے گا اس کی مرضی کے خلاف ہوگا تو ناراض ہوگا سزا دے گا یہ یہ تقوی ہے تو یہ الفاظ جہاں جہاں استعمال ہوں یہ خاص معنی ضرور نگاہوں کے سامنے رہے ورنہ آیت کا جو مدعہ ہے جو مفہوم ہے اس تک رسائی آسان نہیں رہے گی یہاں فرمایا وَإِيَا فَرْحَبُونَ مجھ سے ہی ڈرو مطلب اگر بگاڑنا ہوگا کچھ تو میں بگاڑ سکتا ہوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کچھ دنوں تم کو پریشانی تکلیب و رضیت میں ڈال سکتا ہے لیکن نتیجہ تبدیل کر دیں یہ اس کے بس میں نہیں ہے میرے بس میں ہے اور نتیجہ مجھے یہ سامنے لانا ہے کہ تمہاری اس دعوت کے بعد اسلام کو غلبہ ملے یہ مجھے نتیجہ سامنے لانا ہے وہ بلاؤں گا کوئی کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو قریش کی طاقت بہت مضبوط کیوں نہ ہو یہود بہت زیادہ چالباز کیوں نہ ہوں یہود کو اس میدان میں بہت طویل تجربہ ہی کیوں نہ ہو یہود اپنے اپنی تحریفات اور اپنی بیدعات کے ساتھ لوگوں پر حملہ آور کیوں نہ ہوں لیکن نتیجہ تمہارے حق میں آئے گا فرہبون ای آیا فرہبون اس لئے ڈرو مجھ سے سب سے بڑا میں ہوں میں جو چاہوں گا وہ ہوگا میں جو نہیں چاہوں گا وہ نہیں ہوگا یہ ہے ای آیا فرہبون اب آگے ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُسَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ اور ایمان اللہ اس پر جو میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے جو این مصداق ہے اس کا جو تمہارے ساتھ ہے مصدق اللہ کے سلسلے میں تو آپ بہت باہر پڑھ چکے ہیں اس کے دو پہلوں ہیں مصدق اللہ مَعْكُمْ کے ایک تصدیق کا دوسرے مصداق کا تصدیق کا پہلو یہ ہے کہ اگر تم اس قرآن پر یا اس رسول پر ایمان لے آتے ہو اے بنی اسرائیل خطاب انہیں چاہیں تو کسی پرائے پر ایمان نہیں لاؤگے بلکہ اپنے کتاب کی پیشین گوئیوں کی تصدیق کرو گے تمہاری کتابوں میں یہ پیشین گوئیاں موجود ہیں ان پیشین گوئیوں کو گویا تم تسلیم کرنے والے بن جاؤگے اور اگر ایمان نہیں لاتے تو گویا اپنی ہی کتابوں کی تعلیمات کی اور پیشین گوئیوں کی تردید کر دے ہو ایک پہلو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ کتاب یا رسول کے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں قدیم آسمانی صحیفوں میں ہیں بالخصوص تورات اور انجیل میں اٹھاؤ تورات اور انجیل دیکھو تورات میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے ابھی دو حوالے تو میں نے ابھی آپ کو دیئے اٹھاؤ ان کو دیکھو کہ جو جو چیزیں آخری پیغمبر یا آخری کتاب سے متعلق تمہاری کتاب کے اندر موجود ہیں یہ عین مصداق اس کا ہے یا نہیں حضرت سلمان فارسی کے اسلام لانے کا واقعہ تو بہت مشہور ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب وہ آئے اور ان کو ساری علامتیں مل گئیں وہ جو ان کی کتاب میں موجود تھیں جن کو اپنی کتاب میں انہوں نے پڑھا تھا صرف ایک علامت تھی جو نہیں مل پا رہی تھی وہ کندے پر ختم نبوت ظاہرے کہ اللہ کے رسول سلم تب اوڑے بیڑے رہے تو یہ کیسے نظر آئے تو سلمان فارسی نے بڑے حکمت کے ساتھ بقعدہ اس کو بھی دیکھ لینے کے لئے ایک بہانہ بنایا اس کی ایک تفصیل آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ سنا کر کے کہا کہ لگتا ہے اللہ کے رسول کی جسم میں کوئی پریشانی ہے اس لئے وہ جسم کبھی کھلنے نہیں دیتے اللہ کے رسول نے سنا تو سوچا کہ یہ سنا ہو کہ یہ کوئی بیماری سمجھ رہے ہیں اس کی وجہ سے نفرت ہو تو بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے بھی کھول دیا اور انہوں نے دیکھ لیا اللہ پر کر کے اس کو چوم اور ایمان لے آئے تو یہ اور اس طرح کی بڑی واضح علامتیں قدیم آسمانی کتابوں میں بالخصوص طورات و انجیل میں موجود تھی تو فرمایا کہ یہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے نازل تو کل کل کیا تھا لیکن مصدق اللہ ماں بتا رہا ہے کہ اشارہ قرآن کی طرف ہے جو تمہاری اپنی کتاب کے اینم اصداق اس پر ہی مان لاؤ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرِمْ بِهِ اور تم تم تو اس کے پہلے انکاری نہ بنو افعال کے وزن پر آنے والا لفظ جب مضاف ہو کر کے آتا ہے تو اس کے مضاف ہونے کی دو شکلیں یا تو یہ مضاف ہوتا ہے نکرہ مفرد کی طرف افعال جیسے یہاں ہے وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرِمْ بِهِ یا پھر یہ مضاف ہوتا ہے معرفہ جمع کی طرف نکرہ ہے تو واحد آئے گا معرفہ ہے تو جمع آئے گا اور دونوں کا الگ الگ مفہوم ہوتا ہے جب یہ نکرہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے اس سے بحث نہیں ہوتی کہ کوئی اور بھی اس کام کو کرتا ہے یا نہیں اس سے بحث نہیں ہوتی آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کو کرو آپ کو کرنا چاہیے اور کوئی کرتا ہے کی نہیں یہ معنی ہوتا ہے لیکن جب وہ معرفہ جمع کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس صفت میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں ان میں اولیت اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اب دونوں کی مثال سامنے رکھئے تو سمجھ میں آیا جائے گا اولا کافرین کو تو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو رکھئے اور سورہ زخرف آیت نمبر اکیاسی میں ہے قل انکانا للرحمان والدن فانا اول العابدین اے نبی کہہ دو کہ اگر رحمان کے کوئی لڑکا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا یعنی اور جتنے عبادت کرنے والے پیدا ہوتے میں ان پر بازی لے جاتا پہلے میں خود عبادت کرتا پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ تم عبادت کرتا سبھرے نا تو گویا عبادت میں شریک بہت سارے ہیں لیکن ان میں اولیت کا سہرہ لینا مقصود ہو تب یہ افضل افعال کا مضاف جمع معرفہ کی طرف ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا کافرین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے کفر کرنے والے ہیں ان سارے کفر کرنے والوں میں نمبر ایک پر مت آؤ نمبر دو پر چلے جاؤ نمبر تی پر نمبر چار پر چلے جاؤ یہ مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ تم تو واقف ہو پہلے پہلے ہی سے اس رسول سے اس کتاب سے مزاد شریعت سے قرآن اور شریعت کی تعلیمات سے تم تو پہلے سے واقف ہو اس لئے کوئی انکار کرے نہ کرے تمہیں تو بہرحال نہیں انکار کرنا چاہئے تو یہ دونوں میں بہت بنیادی فرق ہوتا ہے یہ جہاں بھی آتا ہے یہ پہلے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ اس کو نگاہوں میں رکھنا بہت ضروری ہے اب یہ جو آیا ہے کہ پہلے انکاری تو تم نہ بنو کم از کم تمہیں تو انکار کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہئے کفر کے بھی دو معنی آتے ہیں ایک انکار کا معنی آتا ہے اور ایک ناشکری کا معنی آتا ہے موقع بتایا گا کہاں انکار کا معنی ہے کہاں ناشکری کا معنی ہے اب جیسے انکار کا ایک تو یہاں بھی ہے دوسرے ایک مثال میں اور دیتا ہوں تِلْكَرْ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْد تیسرا پارہ گہاں شروع ہو رہا ہے بالکل بھائی تِلْكَرْ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْد مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِسَمْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيِّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنِ اختْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ عَامَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ایمان کے مقابلے میں آیا ہے صاف لگتا ہے یہ کفر انکار کرنا کے معنی میں ہے اس میں کسی بہت گہرائی کے ساتھ تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ایمان کے مقابل میں کفر ہوگا انکار ناشکری کے لئے بھی دیکھئے وہاں بھی مقابل لفظ ہی واضح کر دینے کے لئے کافی ہے میں نے ارز کیا کہ میں صرف وہ مثالیں دینا ہوں جن کو سمجھنا آسان ہے جہاں غور کرنے کی نوبت آئی گی وہاں جہاں جائے غور کر لیئے گا سورہ نمل کی آیت نمبر چالیس ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّا رَبِّ غَنِئِنْ كَرِيمٌ جو شکر کا راستہ اختیار کرے گا اپنے لئے شکر کا راستہ اختیار کرے گا جو ناشکری کی راہ اپنائے گا تو وہ یہ نوٹ کر لے کہ میرا رب غنی اور کریم ہے اس کی شکر گداری کا محتاج نہیں ہے یہاں کوہ رسیدے سیدھے ناشکری کے معنی میں تو اب جہاں جہاں آئے یہ لفظ کفر وہاں دیکھنا چاہیے کہ سیاق و سباب کی روشنی میں اس کا کون سا معنی بنتا ہے ناشکری کا ہے ناشکری کا معنی لئے انکار کا ہے انکار کا معنی لئے یہاں تو صاف صاف انکار کا بلکہ اگر آپ کہیں تو دونوں معنی سٹ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمد ملی تھی تم نے اس کی ناشکری بھی کی اور جس ایمان کی تم کو دعوت دی جارہے اس کا انکار بھی تم کر رہے ہو وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ ثَبَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کو اس حقیر قیمت پر مت بیچو اس طرح کے مواقع جہاں آتے ہیں وہاں نہیں کا تعلق متعلق چیز سے نہیں ہوتا بلکہ اصلا فعل سے ہوتا ہے اس کو بلاغت کی اسطلاح میں نہیئے فعل بولتے ہیں نہیئے فعل مطلق فعل کی نفی ہے مطلب یعنی دین فروشی مت کرو یہ بڑی ذریل حرکت ہے میری آیتوں کو بیچو مت صرف یہ کہنا ہے بس ایک تو یہی بہت بڑا جرم ہے کہ میری آیات جو تمہارے لیے تھیں تم نے ان کو بیچ دیا ان کو نہیں لیا اور ان کی جگہ پر دوسری چیز لے لی جبکہ لینا وہ چاہیے جو تمہارے لیے بھیجی گئی تھی اور بیچا بھی تو بہت تھوڑے دام پر اگر ان کو لے لیتے تو وہ ایک طرح کا آدھار کارڈ ہوتا اور اس کے نتیجے میں جنت کی کنجی ملتی جو نعمتوں سے بری ہوئی ہے تم نے نعمتوں بھری اتنی بڑی جنت کو ٹھکرا دیا اس کے مقابلے میں لیا کیا راج سبا کی ممبری کہاں جنت کی ٹھکے داری اور کہاں راج سبا کی ممبری بتاوے سوالن قلیل ہے کی نہیں ہے تو یہ اصل میں اسی طرح کا اسلوب ہے جس طرح کا اسلوب آتا ہے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وَلَا تَعْقُلُوا وَلَا تَعْقُلُوا رِبَا اَذْعَافَمْ وَذْعَافَةً یہ کہاں ہے سورہ عالمران میں ہے نا سورہ عالمران میں کہ تم سودھ نہ کھاؤ دو گنا چو گنا دس گنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا کھانا ہو تو کھاؤ یہ نفع فعل کے لیے ہے نہیں یہ فعل کے لیے ہے کھاؤ ہی مت ایک تو یہی جرم ہے کہ سودھ کھا رہے ہو اور وہ بھی سودھ ایسا کہ لوگوں کی چمڑی اُدھہر لو ان کو مزید مسئیبت میں ڈال دو ایک تو پہلے سے وہ پریشان ہے مزید پریشان کرو تنگ کرو تو یہ فعل کی شناعت کے لیے آیا ہے ثمن قلیلہ یا وہاں اضعف مضعفتن ورنہ اصلا یہی ہے کہ لا تشترو بھی آیاتی جس طرح لا تاکل ربا ہے وئی آیا فتقون اور مجھ سے ہی درو تقویٰ یہاں آگیا اب آپ دیکھیں فتقون وہاں دیکھیں فرہبون اور یہاں دیکھیں فتقون یعنی صرف در میرا پیدا ہونا چاہیے باقی کوئی کچھ تمہارا نہیں بھی گاڑ سکتا وہاں یہ کہنا ہے یہاں کہنا یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اس طرح بیٹھ جانی چاہیے کہ اس کے در سے وہی کرنے لگو جو وہ چاہتا ہے وہ نہ کرو جو وہ نہیں چاہتا یعنی تمہارے عامال اس کے مطابق ہونے چاہیے فتقون مجھ سے ڈرو میں نے جو حکم دیا ہے اسے مانو نہیں مانتے تو پٹائی ہوگی بچ نہیں سکتے یہ ہے فتقون پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاقِلْ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاو مت دیکھیں لبس سوب کے معنی ہوتے ہیں کپڑا پہننا لیکن لبس شئے بشئے کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی میں اس طرح ملا دینا کہ پتا ہی نہ چل پا ہے کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے اس طرح سے ملا دینا اور یہ تو آج کل پتا لگانا بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے نوٹ میں نوٹ ایسے لوگ اصلی میں نقلی ملا دیتے ہیں عام طور سے پتے نہیں چلتا جب بینگوں پہنچتے ہیں تو معلومت ہے کہ یہ تو نقلی ہے یہ ہے لبس آپ اس میں ملا دینا گڑمر کر دینا حق اور نہ حق میں تمیز باقی نہیں رہ جائے اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو اب دیکھئے یہ اسلوب اور بھی جگہوں پر اختیار کیا گیا ہے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سورہ عنام کے آیت نمبر بیاسی ہے والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولائکہ لہم الامر وہم محتدون جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑمر نہیں کیا یعنی ظلم ان کے ہاں الگ ہے ایمان الگ ہے ایمان اور ظلم ان کے ہاں دونوں دین کے نام سے نہیں ملے گا ہمارے ہاں تو دین کے نام پر دین اور بے دینوں دونوں آ جاتی ہے لیکن جو واقعی ایمان لائے ہیں اور جن کے ہاں دین بالکل الگ ہے اور دنیا داری یا دین فروشی بالکل الگ ہے زندگی کے کسی مرحلے اور کسی موڑ میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ کبھی انہوں نے کمپرومائز بھی کر لیا ہو سمجھوتا بھی کر لیا ہو تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا کونسا امن دنیا کی زندگی میں بھی ان کو امن ملے گا اور ملا آپ نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے لوگ ایسے معمول ہوئے کہ کہاں تو لوگ معمولی معمولی چیزیں چھن لیا کرتے تھے اور کہاں ایک عورت ہاتھ میں سونے کا ڈالہ لے کے جا رہی ہے ایک تو عورت کی ذات دوسرے ہاتھ میں سونا ننگا سونا اور کوئی خطرہ نہیں ہے آخرت میں جو امن ملنے والا ہے وہ ہی وہ محتدل اور یہی لوگ ہیں جن کو راستہ ملے گا منزل پر پہنچنے کے لئے جس راستے کی ضرورت ہے وہ راستہ ہی نہیں کو ملے گا باقی لوگ بھٹک سکتے ہیں منزل کو بھی پہنچ سکتے ہیں نہیں بھی پہنچ سکتے ہیں پھر آگے فرمایا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقُ یہ تَكْتُمُ الْحَقُ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے اس کے سلسلے میں ہمارے ہاں مفسرین نے اختلاف کیا ہے اور دو طرح کی تعویلیں آئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں ان محضوف مانتے ہیں یعنی ان تَكْتُمُ ان تَكْتُمُ الْحَقُ تو پھر ان کو جواب بھی محضوف ماننا پڑا اس لئے کہ اگر تم حق کو چھپاؤگے تو تم ہدایت نہیں پاؤگے اتنا ان کو مزید محضوف ماننا پڑا لیکن دوسرے مفسرین جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ لَا تَلْبِسُ الْحَقُ بِالْبَاطِل ہی پر عطف ہے اس لئے اللہ کو دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی یعنی یوں ہے لَا تَكْتُمُ الْحَقُ بِالْبَاطِل لَا تَلْبِسُ الْحَقُ بِالْبَاطِل وَلَا تَكْتُمُ الْحَقُ لَا کے تقرار سے بچنے کے لئے تَلْبِسُو پر تَكْتُمُو کو عطف کر دیا ہے مولانا فراہی کی بھی یہی رہا ہے اور یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ایسی مثال نہیں ہے جو ناپید ہو یا شاز کہی جا سکے اس طرح کا استعمال آپ کو قرآن مجید میں بھی اور کلامِ عرم میں بھی خوب ملے گا میں ایک مثال صرف دے دیتا ہوں سورہ انفال کی آیت نمبر ستائیس ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون بلکل اسلو وہی ہے وانتم تعلمون وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اے ایمان لانے والو اللہ رسکو رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ خیانت ایک جرم ہے ٹھیک اسے اسلوح میں ایک اور بڑی واضح مثال ہے سورہ بقرہی کی ہے آیت نمبر 188 لا تاکلو اموالکم بینکم بالباقل وتدلو بیہا الی الحکام تم اپنے مال جہاں تہاں بلا وجہ مت اڑاؤ اور اس مال کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناو پیسہ دے کر کام کرو لیں گے ایسا ہمت کرو تو یہاں بھی لا آئی سے ہی چھپا ہوا ہے جیسے یہاں چھپا ہوا ہے بہت ساری مثالیں اس کی آپ کو ملے گی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو یہ بتا رہا ہے کہ یہ خطاب ہے یہود کے مذہبی قیدین سے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ تورا تگرسائی صرف یہود کے ممتاز ترین علماء کی تھی بس یہ درمیانی قسم کے علماء اور عوام کو تو انہوں نے کتاب سے کٹ دیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو چونکہ اللہ بہت بڑا ہے اس لئے اس کا کلام بھی بہت بڑا ہے اس لئے بہت قابل لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں باقی لوگ نہ پڑھیں نہ سمجھیں جو سمجھا دیا جا اسی کو سمجھ لیں تو انہوں نے باقی لوگ کا ممتاز ترین صفحے اول کے علماء ہی ایسا کرتے تھے وہ انتم تعلمون تو اس لئے اس سے مراد وہی لوگ ہیں اب ان کو ایک حق یہ حکم دیا جا رہا ہے اچھا حق سے کیا مراد ہے ایک تو بہت واضح سی بات ہے کہ حق ہے جو صحیح ہو وہی حق ہے لیکن یہاں خاص پس منظر میں کہنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حق سے مراد وہ سارے حقائق ہیں جو قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کی کتاب تورات کے اندر موجود تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ سب پیشنگوئیاں ہیں پھر بھی چھپاتے تھے لوگوں سے تاکہ ادھر اس پیغمبر کی طرف لوگوں کا رجحان و میلان پیدا نہ ہو اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس بیماری اور اس روگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا علاج موجود ہے یہ بیماری تو تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے اگر اس بیماری سے نجات چاہتے ہو تو اس کا علاج سن لو فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ نمبر ایک اقیم السلاح نماز کا احتمام کرو اور آپ شاید جانتے ہوں کہ نماز کا احتمام تو یہود کے ہاتھ سے بالکل اٹھ گیا تھا اس طرح اٹھ گیا تھا کہ خود یہودیوں کو یہی نہیں معلوم رہ گیا تھا کہ ان کا قبلہ کیا ہے سرے سے نمازیں باقی ہی نہیں رہ گئی تھی بالکل ختم ہو گئی تھی صرف ان کے بڑے علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ سال میں ایک آدھ نمازیں پڑھ لیا کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس ملت اور امت پر بھی نماز فرض تھی بس اور اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح نمازوں سے تعلق قائم ہوگا تو نماز کے بارے میں تصور کیا رہ جائے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں تمہارے دادا کے یہاں دو میں امان آئے تھے آنکہ وہ پتہ نہیں کہا جا رہے تھے اتفاق سے آگئے اور بیٹھ گئے تو میں بھی اتفاق سے موجود تھا انہوں نے کہا بھئی کچھ انہوں کو چاہ پانی کرا دیا جائے پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آئے جمعہ کا دن تھا نماز وہیں پڑھی انہوں نے جمعہ کی نماز آگے پڑھ کے بیٹھے تو کہنے لگے یہاں یہاں کی نماز بہت اچھی لگی کیا ہوا بھئی کہنے لگے یہاں پہلے تقریر ہو جاتی ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے نماز کے بعد رکنا نہیں پڑتا اب خان صاحب تو ظاہرے کی اتاو میں آگے کہنے لگے کہاں ایسا الٹا ہوتا ہے لیکن میرے دماغ میں گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ عیدہ بقریت پڑھنے والے ہوں بس تو میں نے پوچھا جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہاں صاحب ہم لوگوں سے مانے نماز نہیں پڑھیں گے تو روزانہ کا کہہ روزانہ تو نہیں پڑھتے لیکن سال میں دو نماز پڑھتے ہیں اب سال میں جو دو نماز ہوتی ہے زہرے پہلے نماز ہوتی ہے پھر تقریر ہوتی ہے وہ ہی ان کو معلوم تھا تو جب نماز سے تعلق ٹوٹ جائے تو قیفیت یہی ہوتی ہو یہاں تو احتمام کا حکم دیا گیا فرمایا کہ جو بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہوئی ہیں ان بیماریوں کو دور کرنا ہے تو پہلا کام عقیم السلاح نماز کا احتمام کرو دوسرا کام کیونکہ یہ نماز اللہ سے جوڑتی ہے دوسرا کام وہ آتو الزکاہ اور زکاة دو زکاة کا نظام تو ان کے ہاں باقی تھا آج تک باقی ہے لیکن اس نظام میں انہوں نے گربڑی بہت پیدا کرنی تھی بدخسمتی سے ہمارے ہاں بھی کچھ کچھ گربہ ہونے لگا ہے لیکن انہوں نے کہا زکاة تو ہے اور سب کو لازمان دینا ہے لیکن مسارف زکاة انہوں نے تبدیل کر دیئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ زکاة کا مصرف صرف وہ ادارے ہیں جو ممتاز ترین علامہ نے قائم کیے ہیں یا پھر وہ علامہ ہیں آپ زکاة ان کے حوالے کر دیجئے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں اس کو سرف کیا جائے آپ زکاة کو براہ راست استعمال کرنے کے اہل نہیں ہیں اب زیادہ پوری قوم نے ممتاز ترین علامہ کے حوالے کر دیا اور وہ کل کہیں نظر تو آنا چاہیے غریب وہی صحیح ہیں جیسے آج کل بہت سارے بجر پاس ہو رہے ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ کے بجر پاس ہو رہے ہیں اور کوئی غریب ایسا نہیں جو غریبی کی ریکہ سے اوپر آ رہا ہو تو بجر پاس ہو رہے ہیں پیسے پہ پیسے بھی آ رہے ہیں لیکن سماج میں کوئی تبدری نظر نہیں تھی کیوں اس لیے کہ کل جس کھاتے میں گیا ہے اس کھاتے کے لوگوں کو یا کھاتے داروں کو مل رہا ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں بالکل یہی آل ان کا بھی تھا تو فرمایا زکاة دو بٹور کے بیٹھے مت رہ جاؤ میں نے ابھی ارز کیا کہ یہ حکم دیا جارہا ہے کہ ان کو ممتاز ترین علامہ کو ان کے قائد ان کو ان سے کہا جارہا ہے کہ تم نماز کا احتمام کرو اور تم زکاة دو بٹور کے رکھو مت اور اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ جن لوگوں نے ارکو مار راکین کو نماز کے ساتھ خاص کیا ہے ان کی کوئی توجیح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ اقیم السلام تو آ چکا بھی وَأْوَرْقَعِمَارْ رَعْقَيْن پر عطف کرنا تھک نہیں ہے یا اس پر قیاس کرنا تھک نہیں ہے اس لئے کہ یہاں تو باقادہ اقیم السلام آ چکا ہے پھر وَأْقِمُ dess captive کہنے کیا مطلق اقیم السلام کے ذریعے ایک دوسرا پیغام دیا گیا ہے آتُ الزکاة کے ذریعے ایک دوسرا پیغام دیا گیا ہے ارکو مار راکین کے ساتھ ایک دوسرا پیغام دیا گیا ہے نماز کہہ تمام کرو زکاة دو اور تمام امور و مسائل میں جس طرح دوسرے لوگ اللہ کے آگے کلیتا جھگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہوگا وہ کریں گے چاہے نفع چاہے نقصان تم بھی ایسی بن جاؤ یہ رکو اپنے اصلی معنی میں ہے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے اب اس کے بعد ان کی غیرت بیدار کی ہے تھوڑی سی اور ان کا کچھا چٹھا بھی کھولا ہے اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تطلون الکتاب افلا تاقلون کیوں تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یعنی بر کا تعلق لوگوں سے ہے تم سے نہیں ہے تم صرف بر کا حکم دینے کے لئے آئے ہو بر پر عمل کرنے کے لئے نہیں آئے ہو ایک بات و تنسونہ انفسکم حکم دیتے ہو قبول جاتے ہو یہ کہتے ہو کہ سب لوگ اس کا پالن کریں یعنی بغیر موہ میں یا ناک میں ماسک لگائے کوئی زبان نہ کھولے اور آپ کھولے بیٹھے ہیں تقریبی فرما رہے ہیں یہ تو وہی وہ نا لوگوں کو آپ کو حکم دیجئے اور خود کو پراموش کر دیئے سارے لوگ اس کا فاصلے کا پالن کریں اور آپ دوئی سو آدمیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ایسا مت کرو اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے اب کاش یہ پیغام ہماری موجودہ حکومت تک بھی پہنچ جائے اسی طرح سے پھر فرمایا کہ وَأَن تُم تَتْلُونَ الْكِتَاب اور تم کتاب پڑھتے ہو بھئی عوام نہیں جانتے نہ جانے لیکن تمہارے تو مطالعے میں کتاب ہے اور ان کتابوں کے اندر اقامتِ صلاة کا ذکر موجود ہے عطا زکاة کا موجود ہے رکو مار راکین کا ذکر موجود ہے تو کتاب پڑھنے والے آخر اس بات کو کیوں نہیں جانتے فلا تاقلون اتنی موٹی بدھی ہے اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم پڑھ بھی رہے ہو جان بھی رہے ہو بتا بھی نہیں رہے ہو تمہارا کچھ بگڑے گا بھی نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہیں ہوگا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بر کیا ہے بر کا معنی جاننا اس لئے ضروری ہے کہ عام طور سے بر کا ترجمہ معنی نیکی کیا جاتا ہے اور ہم سب لوگ ہر جگہ لفظ بر کو لاکر رکھ دیتے ہیں ہر جگہ نہیں آتا بر یہ ہمارے اردو زبان میں جس کو نیکی کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لفظ بر نہیں ہے یہ بر مخصوص معنی میں آتا ہے بر آتا ہے ایفائے اہد وفاداری اور ادائے حقوق کے معنی میں اب قرآن مجید کی آیتوں سے آپ اس کو سمجھنے کوشش کیجئے سورہ مریم کے آیت نمبر چودہ ہے وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرَّم بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا شَقِيَّا یہ حضرت یہیہ کے حوالے سے آیا ہے کہ یہیہ متقی تھے اور اپنے والدین کے ساتھ بر تھے کیا مطلب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ان کے حقوق ادا کرنے والے ان کی فرما برداری و رتاعت کرنے والے یہی نہ مانا ہوگا پھر سورہ تور میں دیکھئے سورہ تور آیت نمبر 28 میں ہے اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بر اور رحیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نیک ہے اور بڑا رحم کرنے والا یہی تجمہ کریں گے آج تک دنیا میں نہیں کیا ہوگا کسی نے تجمہ اللہ بڑا نیک ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا کرنے کا وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے اس معنی میں بڑا رہے ہیں افائی عہد کے لئے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 29 میں ہے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَّا تُحِبُّونَ تم بر پا ہی نہیں سکتے مقام بر کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بر خدا کی فرما برداری کے لئے جو حقوق آیت کیے گئے ہیں ان کی ادایگی کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا دیا ہوا مال وہ بھی پسندیدہ مال اس کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے تو یہ سب معنی ہیں اسی طرح سے سورہ معاید آیت نمبر 2 میں اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کے مقابلے میں ودوان اور بر کے مقابلے میں عثم آیا ہوا ہے عثم کہتے ہیں حق تلفی کرنے والے کو حق تلفی کرنے کو آسم اس گنہگار کہتے ہیں جو کسی کا حق مار لے اس کے مقابلے میں بر اس نیکی کو یا بار اس نیکی کرنے والے کو کہیں گے جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو پورا کرنے والا ہو تو استعمالات سے پتا چلے گا کہ اصلی معنی کیا ہے اس لئے ایک عام لفظ نیکی کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اب آخر میں یہ دو آیتیں آ رہی ہیں ان پر تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا تم صبر اور صلاح کے ذریعے سے مدد چاہو صبر اور صلاح اب یہ کین سے کہا جا رہا ہے یہود سے یہ التفات ہے التفات کا اسلوب خورا سا جابڑ ہو گیا التفات وغیرہ کا اسلوب پہلے اس میں پڑھ لیا ہوتا نا اسالیب میں تو آسانی ہوتی بات کسی سے ہو رہی ہے اچانک بات ان سے کٹ کے کسی اور سے شروع کر دی جائے الفاظ استعمال نہ ہو جس سے پتا چلے کہ اب ان سے نے ان سے بات ہو رہے بچہرہ گھمایا بات شروع کر دی بات بتا رہی ہے مخاطب کون ہے اسی کا نام التفات ہے تو یہ التفات کا اسلوب ہے اب مسلمانوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو جو ہدایات دینی تھی ہم نے دے دی یہ مانتے ہیں نہیں مانتے یہ جانے ہیں تم کو جو کچھ کرنا ہے وہ سنو کہ تم ان کے مقابلے میں مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے یہ صبر کیا ہے صبر کا ایک تصور تو وہ ہے جو ہمارے خان صاحب مولانا وحد الدین خان صاحب پھرے ملک کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں جب کبھی کوئی موقع آتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں پر کوئی افتاد آتی ہے تو مولانا کا فوراں بیان آ جاتا ہے کہ قرآن کا حکم ہے صبر کرو یعنی سب کچھ سہ جاؤ اف نہ کرو یہ صبر کا معنی ہے ہی نہیں میں نے تو مولانا سے ایک بار لکھنو کے پرگرام میں بھی ذکر کہتا ہے کہ مولانا صبر کا جو معنی بیان کر رہے ہیں مجھے اس کی نظیر قرآن مجید میں چاہیے تو ذہین آدمی ہے یہ کہہ کہ ٹال دیا کہ میں قرآن کا طالب علم اور آپ معلم ہیں میں معلم کے سوال کا جواب کوئی سے دے پاؤں گا کنارے ہو گئے ذہین آدمی بات ہی قدم ہو گئی لیکن یہ صبر ہے ہی نہیں کوئی آدمی آئے چار ڈنڈا مار کے چلا جائے آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اس کا بدلہ لے لے پھر بھی آپ ڈنڈا کھا کر کے چپیں یہ صبر نہیں ہے یہ بزلی ہے صبر کو بھی قرآن مجید نے وعدہ کر دیا کہ یہ صبر کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے صبر دیکھیں موقف حق پہ ڈٹے رہتے ہوئے اس راہ میں آنے والی آزمائشوں اور مسئبتوں کو جھیلنا یہ صبر ہے راہ حق مت چھوڑو اور راہ حق نہ چھوڑنے کی وجہ سے جو مسئبت آ رہی ہے اس کو برداشت کر لو یہ صبر ہے اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھری پڑی ہیں پورے قرآن میں لفظ صبر جہاں جہاں آیا ہے ہر جگہ یہ ہی آیا ہے پہلے میں ایک شیر آپ کو سنا دیتا ہوں حاتم تائی کا سبرنا لہو فی نہ کیا و مسابیہ بی اسیا فی نہ حتی یبوخہ سعیروہا کہ ہم نے ان کی تمام آفات و شدائط کے مقابل میں اپنی تلواروں کے ساتھ ثابت قدمی دکھائی بھی ایسی آفی نا تلوار لے کر کے آئے آو تم مارو گے ہم بھی ماریں گے چھوڑیں گے نہیں یہ ہے صبرہ صبر البتہ وہ بہت تھے ہم کم تھے وہ ماہر تھے ہم اناڑی تھے پھر بھی لیے کھڑے رہے گئے یہ صبر ہے اور یہاں تک کہ صورت حاجے پیدا ہو گئی کہ آگے بڑھتے 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 ان کی شعلہ خرامی تھنڈی پڑ گئی قرآن میں دیکھئے ایک آیت صرف لمبی سے پیش کرتا ہوں اس میں کئی موقعوں کا ایک ساتھ استعمال ہو گیا ہے سورہ اسی سورہ کے آخر ستہتہ آیت نمبر ستہتہ ستہتر میں ہے لیس البر ان تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبی ذب القرب والیتام والمساکین ومن السبیل والسائلین وفر رقاب وآقام السلاہ وآت الزکاہ والموفون بعادهم اذا عهدوا والسابرین في البأسائی والضرائی وحین البأس الفاظ کے معنی بھی ہوئے آتے ہیں اور ہمارے مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ البأسہ سے مراد معاشی تنگی ہے اور الظرہ سے مراد جسمانی آزار ہے اور البأس سے مراد جنگ ہے یہ الفاظ ان معانی میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اس لئے بجا طور سے ہمارے مفسرین نے یہ معنی بیان کیا تو دین کی راہ میں اگر مالی تنگی کا معاشی بائیکارڈ کا سامنا کرنا پڑے تو بھی حق سے نہ ہٹو جسمانی آزار میں مفتلا ہونا پڑے مار کھانا پڑے جیل کے سلاقوں میں رہنا پڑے سونے کی نوبت نہ آئے مرسی کی سزا جھیلنی پڑے تب بھی پیچھے مت ہٹو اور اگر حق کو باقی رکھنے کے لئے میدان جنگ میں اترنا پڑے تو چاہے ادھر ریپبلیکن گارڈ کے ایک ہزار آدمی اور ہماری طرف تین سو تیرہ نیہت تھے اور جیسے تیسے لوگ بھی ہوں تب بھی ان سے پیچھے نہ ہٹو یہ ہے سبر تو استعینو بس سبر کا مطلب یہ ہے کہ تم موقف پر موقف حق پر ڈٹ کر اس کے ذریعے سے اس ڈٹنے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو اور نماز نماز تو اللہ تعالی کی مدد کا ذریعہ ہے بہت واضح ہے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بندہ نماز میں اللہ تعالی سے قریب ہو جاتا ہے اور جب اللہ سے قریب ہو جائے گا تو پھر کسی اور قربت کی ضرورت نہیں ہے لیکن آگے فرما دیا مگر ہے یہ بہت بہاری چیز سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اب یہ بہت بہاری کیا حاکہ مرجع اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے مجاہد قطادہ ابن جریر تبری اور مولانا فراہی یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ حاکہ مرجع اس صلاح ہے کہ نماز بہت گران گدرتی ہے بہت بہاری پڑتی ہے سوائے ان کے جن کے اندر خوشو پیدا ہو اور خاص طور سے منافقین کے حوالے سے اور بھی کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ نماز ان کو بہت گران گدرتی ہے لیکن اللہ میں ابن کثیر اور خودمار مولانا من حسن صلاحی اور بعض دیگر مفسرین بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ بیشتر مفسرین کی رائی ہے کہ حاکہ مرجع کوئی ایک لفظ نہیں ہے بلکہ وہ پوری صورتحال ہے جو اوپر بیان ہوئی یعنی اقامت سلاة ایتاہ زکاة رکمار راکعین عمر بل اور یہ یہ ساری چیزیں استعانت بس صبر اور صلاح یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہیں بہت مشکل ہیں سوائے ان کے جن کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے واقعی جو صاحبِ خشو ہیں جن کے اندر اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کا جذبہ موجود ہے صرف ان کو چھوڑ دیئے تو باقی لوگوں کے لئے یہ کام آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے نماز بھی زکاة بھی اور یہ رائے کچھ زیادہ قوی لگتی بھی ہے جو ان لوگوں کی ہے اور عمر وزرین کی ہے کیونکہ مجھے ایسی نظیریں معلوم ہیں میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ہمارے بعض ایسے بھی جاننے والے گزرے ہیں جو نہ صرف پنج وقتہ نماز بلکہ تحجد اشراق اور چاش تک پڑھتے رہے اور آخر دم تک پڑھتے رہے آخر دم تک پڑھتے رہے لیکن بہت سارے موقعوں پر وہ بہت ساری ناجائز چیزوں کو بھی جائز کرا لینے میں بھی کوئی مضاقہ نہیں سمجھتے تھے وہ کلیجی اور مشلی اس لئے بھی کھلا دیتے تھے کہ جو نمبر تیرہ ہے وہ تین تیلیس ہو جائے کھالیجی آپ ہو جائے یہ سب ظاہر ہے کہ یہ حق کو اگر بلکل وسیع سمجھا جائے تو زیادہ موضوع مناسب ہے اس میں ابن کسیر کی رائے یا مولانا اس لائے کی یا دیگر محسنین کی رائے زیادہ مناسب لگتی ہے بنسبت مجاہد ابن جرگ منافراہی وغیرہ کے اس میں زیادہ اسات اور جامعیت ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ سب نماز ہی نہیں گراہ ہوتی یہ سارے حصول یہ سارے حکام گراہ گزرتے ہیں اللذین الخاشین کی صفت اب یہ بیان ہوئی یہ آخری آیت ہے اس چپٹر کی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے وہ انہوں ملیں راجعون اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے زن کے سلسلے میں بھی ذرا سا یہ بات معلوم نہیں یہ زن ہے کیا لگ ہمارے ہاں یہ بحث بہت چلتی ہے احادیث زنی زنیوں ثبوت ہیں کہ قطعیوں ثبوت ہیں قرآن زنیوں ثبوت قطعیوں ثبوت ہیں اور اس بحث میں سب حصہ لے لیتے ہیں وہ بھی جو جانتے نہیں کہ زنی کیا ہے زن کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے زن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز جس کو دیکھے بغیر اس پر کوئی رائے قائم کر دینا یہ ذن ہے آپ نے کعبہ دیکھا ہے یہ ملی شاہ کعبہ دیکھا ہے کعبہ پر رائے ذنی کیجئے لوگوں نے بیان کیا ہے اس کی روشنی میں آپ ایک رائے دے سکتے ہیں آپ کی وہ رائے سو فیصد صحیح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی پھر بھی وہ ذن نہیں رہے گا یہ ذن ہے تو اسی لیے ذن شک کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں میرا خلاف ہم لوگ بھی انہی میں سے ہیں کہ آخرت مجھے کو مانتے ہیں پک کا یقین ہے کہ آخرت ہوگی مگر دیکھا نہیں ہے جنت و جہانم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کے آئے واقعی لوگوں نے دیکھا نہیں ہے مگر اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ علا ہے مگر شاید اسی طرح کا تو ہے کوئی شباہ تو نہیں ہے کیا ہے پھر بھی یہ ذن نہیں ہے اس کو ایک دوسرے دوسری اسطلاح میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک ہے حق الیقین اور ایک ہے عین الیقین اس ذن کو حق الیقین کا نام بھی دیا جاتا ہے لیکن یہ عین الیقین نہیں ہے ایتان کا نام عین الیقین ہے تو ذن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو دیکھے بغیر اس پر رائے قائم کرنا اب یہ رائے کبھی کبھی شباہ کے معنی میں بھی شک کے معنی میں بھی آتا ہے اب مثلا دیکھیں قرآن مجید نے خود اس معنی میں استعمال کیا ہے کفار کہتے تھے یہ نبوت کا دعویٰ کریں ہم اس کو محاذ ہوائی باتیں سمجھ رہے ہیں بس ہم اس کا یقین نہیں کرتے اسی معنی میں آیا ہے نا اب دیکھیں یہ ذن شک کے معنی میں آیا ہے اچھا اب آپ دیکھیں دوسرے معنی میں یعنی وہ بہتتک یقین کے معنی میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے فیرون نے کہا فیرون نے کہا اے موسی میں تو تم کو جادوگر سمجھ رہا ہوں یا تم کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر جادو چل گیا ہے آپ دونوں میں سے جو تجمہ چاہے ہیں کرنے کو یہ نہیں چلے یہی تجمہ کرجئے کہ میں سمجھتا ہوں اے موسی تم پر جادو چل گیا ہے کیا یہ مہد ایک شک تھا یا اس کا یقین تھا اچھا چلیے آپ کہیں گے نہیں کہہ سکتے شک تھا کی یقین تھا چھوڑیے اس کے بعد والی آیت میں دیکھئے حضرت موسی نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرَعُنُ مَثْبُورًا آپ کیا کہیں گے اے فیرون میرا ذن ہے کہ تم حلاق ہو کے رہو گے یہ بھی شک ہے معنی میں کیا مجھے شک ہے کہ تم حلاق ہو جاؤ گے اس تو پختہ یقین ہے نا تو یہ دونوں معنی آتے ہیں اس کے تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھئے کہ جو یہ غلومان رکھتے ہیں کہ آپ نے رب سے ملاقات کریں گے اور یہ کہ ان کی طرف اس کی طرف ان سارے لوگوں کو لوٹنا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے اس سے ملاقات کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اس نے کچھ ذمہ داریاں ان پر ڈالی ہیں تو ان ذمہ داریاں کے تعلق سے ان سے کچھ نہ پوچھے یہ کیسے ممکن ہے آپ جا رہے ہیں ملنے کے لئے وہ کوئی ریپورٹ ہی نہ لے کہ آپ کیا کر کے آئیں یہ کیسے ممکن ہے تو یہ نہیں ہو سکتا جب جانا ہے یہ تیہ ہے اور ملاقات کرنا ہے یہ تیہ ہے تو یہ بھی تیہ ہے کہ ہم کو اپنے زندگی کی تمام تفصیلات کے بارے میں اس کی بارگاہ میں جواب دے بھی کرنی ہے منجموع آیات کے آخر میں اب دعات اور مبلغین ہم لوگ تو ماشاءاللہ سب دعات اور مبلغین ہیں ہمارے لئے اس کے اندر تین بہت اہم پیغام ہیں وہ ہم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے پہلا پیغام اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور ان نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہونا لازم ورنہ دعوت کی تحریک نہیں چل سکتی ٹھیک ہے اس مجموع آیات سے جو ہم چیئے رکلتا ہے دوسری چیز اللہ تعالی سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا لازم ہے ورنہ اللہ تعالی بھی اپنا عہد پورا نہیں کرے گا نمبر تین صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے باقی کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اب ہم اللہ سے جب ڈریں گے کسی اور سے نہیں ڈریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ سے پنگا لے سکے اس لئے ہم مضبوط ہیں یہ یقین ہونا چاہیے خاص طور سے تجدید دین اور احیائے امت اور اصلاح امت کا فریضہ انجام دینے والوں کو ان تین پہلوں پر خصوصی طور سے نظر رکھنی چاہیے اور اگر ہم ان تینوں پہلوں کو نظر انداز کر دیں گے تو لازمان ہم بھی اس منصب سے معذول کر دی جائیں گے جس منصب پر اللہ تعالی نے ہم کو فائز کیا ہے اور شاید معذول کر دیے گئے نہیں معذول ہوئے ہو تو گئے اب تو کچھ نہیں بچا دبائی چلا گیا سعودی بھی جانے والا ہے اب کیا بچا تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اس کا شکر بدار رہنا اللہ تعالی نے جن چیزوں کا پیمان ہم سے لیا ہے کل پورا کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے نڈرنا چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہاں بھئے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے اور کوئی ایک اپنا مائک چلا لے آیت میں آیت میں آیت میں آیت میں یہ بات کہی گئی تھی ملا تکون بھی ملا تکون بھی جبکہ ایمان لانے میں سکر فرک کرنے میں سبکت میں یہ ایلی قراش نے دی پھر انہوں نے کہا گیا کہ ملا تکون بھی ملا تکون بھی ملا تکون بھی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ جو مولانا اسلحی صاحب نے رائے دی ہے کہ بحیثیت امت انہوں نے ہی انکار کیا بحیثیت امر امت بنی اسماعیل نے انکار نہیں کیا ہم نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا ہم تو سیدھے سیدھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت دی گئی تھی اور جس امانت کو تم نے اچھی طرح جان اور پہچان لیا تھا اور تم سے جو عہد لیا گیا تھا جب وہ عہد کا وقت آ گیا تو اب تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم سب سے پہلے اسے قبول کر لو جو تم نے قبول نہیں کیا میں نے جو رائے نہیں دی ہے اس کے بارے میں مجھ سے کہہ پوچھ رہے ہیں وہ مفہوم نہیں ہے جو مولانا نے ظاہر کیا ہے ہاں نہیں نہیں وہاں صحیح کریں دیکھیں میرے نزدیک اولہ کافرین بے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم پہلے سے واقف ہو کہ آخری رسول اور آخری کتاب کی کیا کیا خصوصیات ہوں گی جب ان خصوصیات کے ساتھ وہ رسول اور وہ کتاب آ گئی تو تم کو تو بہرحال نہیں انکار کرنا چاہے سارے دنیا انکار کر دے میرا موقف یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے مولانا کی کہ بحیثیت امت یہود نے انکار کیا اور بحیثیت امت بنی اسماعیل نے انکار نہیں کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جس زمانے کی یہ آئیتیں ہیں اس زمانے میں بہت زیادہ بنی اسماعیل بھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن کچھ نہ کچھ لوگ بنی اسماعیل کے بھی ایمان لائے چکے تھے تو بحیثیت امت انکار کا پہلو نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے میرے نزدیک جو بات زیادہ صحیح تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اور ہے کوئی سوال کسی کا دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھی ہے تفسیروں کا مطالعہ تو میں بھی کرتا ہوں تدبر قرآن کا ہر فر پڑھتا ہوں ماشاءاللہ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ تدبر قرآن کی تمام آراز سے لازمان اتفاق بہت مشکل ہے اور کسی بھی تفسیر کی آراز سے تو اب اس میں مولانا نے کیا کہا ہے اس کا جواب تو ان کو دینا ہے مجھ کو نہیں لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ضرور نوٹ کرتے رہیے ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے عالم کی رائے ہی لازمان صحیح ہو اس سے چھوٹے آدمی کی صحیح نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی رائےوں میں اختلاف ہو جائے اور میرے مقابلے میں آپ کی رائے زیادہ بہتر ہو جبکہ آپ طالب علم ہیں تو تھوڑا اس پہلوں سے بھی نظار ہے بہت اختفاق نہیں ہے آپ جانتی اختفاق نہیں ہے آپ جانتی اختفاق نہیں ہوتی ہے بہت 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 بہ